بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی کرم اللہ وجہ الكریم نے کیا جواب دیا محترم ناظرین حضرت علی کرم اللہ وجہ الكریم کی زندگی کا آخری سال تھا کہ ایک دن آپ نماز ادا کرنے کے بعد ممبر پر بیٹھ گئے آپ نے خطبہ پڑھا اور لوگوں کو واضح و نصیحت کرنے لگے اس کے بعد ارشاد فرمایا اے لوگو دوسرے لوگوں کی طرح انقریب مجھے بھی رخصت ہونا ہے پس مجھ سے وہ باتیں پوچھ لو جو تم نہیں جانتے تاکہ تمہاری معلومات میں اضافہ ہو مجلس میں چند لمحے خاموشی رہی چند لمحے بعد ایک کوفی شخص اپنی جگہ سے اٹھا اور کہنے لگا جبکہ آپ ہر چیز جانتے ہو مجھے بتاؤ کہ میری داڑی میں کتنے بال ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الكریم مسکرائے اور اپنے ہونٹوں پر ہونٹ رکھ دئیے مگر ابھی آپ نے اپنی باز شروع نہ کی تھی کہ مجلس کی خاموشی ٹوٹ گئی کہ ہر طرف سے چیمہ گوئیوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں سب نے اپنی گردنیں بلند کی اور سوال کرنے والے کو دیکھنے لگے انتظار کرنے لگے کہ آپ اس سوال کا کیا جواب دیتے ہیں حاضرین میں کئی دشمن بھی تھے کہنے لگے کہ علی کوئی جواب نہ دے سکیں گے ہر شخص کی داڑی یہ بالوں کی تعداد الگ الگ ہوتی ہے اس لئے حضرت علی کرم اللہ وجہ الكریم کو کیسے معلوم ہے کہ اس کی داڑی میں بالوں کی تعداد کتنی ہے اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ الكریم کے کچھ نادان دوست کہنے لگے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الكریم اس کی داڑی کے بالوں کی تعداد بتا دیں گے دانا دوست کہنے لگے جو کچھ بھی ہو علی کا جواب درست اور مناسب ہوگا جس شخص نے سوال کیا تھا اپنی جگہ پر کھڑا تھا اور سوچ رہا تھا کہ معلوم نہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الكریم کو میرے سوال کا جواب معلوم بھی ہے کہ نہیں اگر انہوں نے کہہ دیا کہ تین ہزار تو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ درست جواب ہے اس طرح مجبوراً حضرت علی کرم اللہ وجہ الكریم کا جواب قبول کرنا ہوگا لیکن اس کی دلیل بھی دریافت کروں گا حضرت علی کرم اللہ وجہ الكریم نے اگر مزاق کرتے ہوئے جواب دیا کہ تمہاری داڑی کے بالوں کی تعداد سر کے بالوں سے نصف ہے تو پوچھوں گا کہ میرے سر کے بالوں کی تعداد کتنی ہے شاید یہ کہہ دیں کہ تمہاری داڑی کے بالوں سے دھگنی ہے پھر اس وقت اعتراض کروں گا کہ یہ تو مزا ہے میں تو درست جواب چاہتا ہوں پوری محفل میں عجیب و غریب قسم کے تصورات جنم لے رہے تھے چند لمحوں کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الكریم نے حاضرین سے پوچھا اے بھائیو اس سوال کا درست جواب کون جانتا ہے حاضرین میں سے کوئی شخص جواب دینے کے لیے تیار نہ تھا اور مجلس میں چند لمحیں ہموشی رہی اس کے بعد پھر سرگوشیاں شروع ہو گئیں دشمن نے دوستوں سے کہا کہ تم نے دیکھ لیا علی کرم اللہ وجہ الكریم کے پاس کوئی جواب نہیں جب مجلس سے کوئی شخص جواب دینے کے لیے نہ اٹھا تو آپ نے فرمایا کہ جواب میرا غلام کمبر دے گا آپ نے جناب کمبر کو آواز دی کمبر حضرت علی کرم اللہ وجہ الكریم کی حدمت میں ایک ازاد کردہ غلام تھا جو علی کے مکتب کا تربیہ دیافتہ آپ کا حدمتگار اور جانسار تھا سب لوگ کمبر کو بہچانتے تھے جب بھی علی مسجد سے نکلتے تو کمبر آپ کے ہمراہ رہتا اس موقع پر بھی کمبر دروازے پر نہاید بھاموشی سے کھرا گفتو شنید سن رہا تھا جناب کمبر آئے اور انہوں نے سوال کرنے والے سے کہا اے مر اگر تم لوگوں کے بدھوا نہیں اور سچے ہو تو اس بات کی تصدیق کرو مقصد کیا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا مقصد اپنے علم میں اضافہ نہیں بلکہ تجھے تمہاری غفلت اور بدنیتی نے اس بات پر امادہ کیا کہ مسلمانوں کے پیشواں سے عجیب و غریب سوالات پوچھو یا پھر چاہتے ہو کہ اپنے آپ کو نازک مزاج اور حیرت انگیز سوالات سے لوگوں کی توجہ اپنی طرف دلوانا چاہتے ہو یا شاید سمجھتے ہو کہ تم نے کوئی اہم اور مشکل مسئلہ دریافت کیا ہے جس کا کوئی جواب نہیں لیکن یاد رکھو علی کو وہ تمام باتیں معلوم ہیں جس میں تمہاری بھلائی ہے میں تو تمہیں جواب دے سکتا ہوں لیکن اس سے قبل کہ تمہارے سوال کا جواب دوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہاری داڑی کے ہر ایک بال میں ایک شیطان چھپا بیٹھا ہے جو تمہارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور تمہیں رائے راج سے دور کر رہا ہے اے مرد ہم ہر روز پانچ نمازوں میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھے ان نیکیوں کے رستے پر رہنمائی کرے اور ہمیں محروم اور گمراہیوں کے رستے سے دور رکھے لیکن تمہارا سوال اس قسم کا نہیں ہے کہ گمراہی سے بچے رہو جو شخص رائے راست کی تلاش میں رہتا ہے وہ نیکی اور بھلائی کے سوال پوچھتا ہے اور ایسی دعا مانگتا ہے کہ جس کے جاننے یا حاصل کرنے میں اس کی اپنی یا دوسروں کی سعادت اور بھلائی ہو یہ تو محض شیطان کا وسوسہ ہی ہوتا ہے جو انسانوں کو ایسی چیزوں کے پوچھنے اور جاننے پر امادہ کرتا ہے جس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا یاد رکھو ہماری رہنمائی کے لیے اللہ کی کتاب موجود ہے جس میں کوئی کمی بیشی نہیں لیکن اللہ کی کتاب آسمانوں کے ستاروں فرشتوں اور پیغمبروں کی تعداد بیان نہیں کرتی اس لیے کہ کئی چیزوں کا شمار کرنا لاحاصل ہے جب تک کہ اس میں فائدہ نہ ہو جو شخص بیمار کی نبس کی گنتی کرتا ہے طبیب کہلاتا ہے ایسا شخص بیماری کا سبب دریافت کرتا ہے لیکن دین کے پیشوا انسانی روح کے طبیب ہوتے ہیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے تشریف لائے کہ لوگوں کی رائے راست پر رہنمائی کریں کوفی کہنے لگا اے کمبر تو نے واضح نصیحت تو کر لیے لیکن میرے سوال کا جواب نہیں دیا کمبر نے کہا میں اس کام میں مشہور ہوں لیکن موضوع زیر بحث زیادہ روشن ہو سکے اس لیے مجھے بتاؤ کہ تمہارا پیشا کیا ہے سوال کرنے والے نے کہا کہ میرا پیشا ترازو سازی ہے میں کھجور کی لکڑی اور اس کے ریشے اور پتوں سے ترازو بناتا ہوں اور فروخت کرتا ہوں لیکن میرے پیشے اور سوال میں کیا ربط ہے حضرت کمبر نے کہا کہ اس میں ربط یہ ہے کہ ایک ترازو ساز اگر ایک سال خرچ کرے اور کوشش کرے اندہ اور بہتر ترازو بنائے یقیناً ایسے ترازو کی پائداری اور فائدہ زیادہ ہوگا لیکن اگر وہ دو دن صرف کرے اور خود ہی اندازہ کرتا رہے معاش اور چنے کے دانے ہم وزن ہے اس کا مطلب یہ ہوگا اس نے اپنا وقت ضائع کیا اس میں کوئی شک نہیں کہ جاننے اور سمجھنے میں سادت ہے لیکن مفید باتوں کا سمجھنا اور جاننا ضروری ہے ہاں اگر تم سمجھتے ہو تمہاری داڑی کے بالوں کی گنتی تمہارے لیے سود مند ہو سکتی ہے تو میں تمہیں اس کا جواب بھی دے سکتا ہوں اور تمہیں مطمئن بھی کر سکتا ہوں سوال کرنے والا ابھی سملنے بھی نہ پایا تھا تو کہنے لگا مجھے اس کا کوئی خاص فائدہ تو معلوم نہیں لیکن میں نے ایک سوال پوچھا ہے جس کا جواب جاننا چاہتا ہوں حضرت کمبر نے کہا کہ مجھے بھی اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا لیکن ایسے سوال سے دوسروں کا وقت ضائع کرنے کے علاوہ کچھ نہیں تم ابھی تک اپنے سوال کا جواب مانگنے پر اسرار کر رہے ہو بہت بہتر کیا تم گنتی اور حساب جانتے ہو ہزار سے لے کر دس ہزار تک گنتی کر سکتے ہو اس نے کہا ہاں جانتا ہوں کمبر نے کہا اے مرد جو اکلمن ہیں وہ کئی مفید کام کرتے ہیں اگر تجھے کسی کام کی فکر نہیں اور نہ کوئی مفید سوال پوچھنا چاہتے ہو تو میں سمجھتا ہوں ممکن ہے اس گنتی سے تمہارا کوئی ذاتی مسئلہ حل ہو جائے گا یہ کام نہایت آسان ہے داڑی کافی لمبی ہے اسے کینچی سے کٹ لو اور اپنے سامنے رکھ لو اور بیٹھ کر نہایت آرام سے گنتی کر لو کہ کتنے بال ہیں اگر اب بھی راضی نہیں ہو تو بتاؤ مجھے مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ خوش ہوئے کئی چہروں پر مسکرات چھا گئی اور گنگناہٹ شروع ہو گئی دوست اور دشمن ایک دوسرے کو دیکھنے لگے دشمنوں نے کہا کہ ہم بھی اس موضوع سے غافل تھے کمبر درست کہتا ہے نادا دوست کہنے لگے کہ یہ عجیب سوال اور عجیب جواب تھا دانا دوستوں نے کہا کہ یہی وجہ تھی کہ حضرت علی کرم اللہ وجل کریم نے اپنے غلام کو اس کے جواب کے لئے حکم دیا سوال پوچھنے والے نے شرمنجی کی سے کہا اے کمبر تو نے درست کہا مجھے غفلت کے جواب سے بیدار کر دیا اور رائے راست پر لے آیا اب میں اپنی داڑی کے بالوں کی گنتی معلوم نہیں کرنا چاہتا پہلے تو میں بھی ہوش تھا کہ عجیب سوال پوچھ رہا ہوں لیکن اب سمجھ گیا کہ کوئی عجیب اور بے خاصل مسئلہ پوچھنا خنرمدی نہیں ہوتی میں شیطانی وسوسوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اور اس کے علاوہ اس عمر سے زیادہ ہوش ہوں کہ اگرچہ سوال بے خودہ تھا لیکن جواب دینے والا بہت اقل مند تھا